اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سکردو ٹی وی اور خصوصی پروگرام کے ساتھ میں ہوں آپ کا مذہبان محمد علی انجم آئی ٹی کے شعبے میں روز بروز جدت آ رہی ہے اور آپ آئی ٹی کے شعبے سے لوگوں کی کثیر تعداد منسلک ہے اور یہ شعبہ اب روزگار کے حصول کا بھی بہترین ذریعہ بن چکا ہے ایک اندازہ کے مطابق لوگوں کی کثیر تعداد بالخصوص گلگت پلتستان کے گھر ہم بات کریں تو آن لائن مارکٹنگ کی طرف اور آن لائن ایرننگ کی طرف مطاریف ہو رہے ہیں آج اسی نوعیت کے خصوصی پروگرام کے ساتھ میں حاضر ایک ختمت ہوں اور آج ہمارے ساتھ بہت خاص محمد موجود ہے ہماری پہلی مہمان ہے شمیم رجانی صاحبہ آپ سی او او ہیں جنیٹک سلویشنز کے اور ساتھ ساتھ آپ بانی ہیں کوڈ گرلز پاکستان کی محترمہ بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا بہت شکریہ مجھے بلانے کا اور ہمارے دوسرے مہمان ہیں جناب عارف ربانی صاحب آپ چیئرمن ہیں آئی ٹی ایسوسیشن گلگت بلتستان چپٹر کے عارف صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا بہت بہت شکریہ سکردو ٹی وی کا کہ آپ ہمیشہ سے ہمیں سپورٹ کرتے ہیں اور آج بھی آپ نے جنیٹک ہمارے لئے وقت نکالا جی تو ناظرین یہاں پر ایک پروگرام شروع ہونے جا رہا ہے اور اس پروگرام کو نام دیا گیا ہے کوٹ گرلز پروگرام اور اس گرلز سے بلتستان کی خواتین مستفید ہوں گی اور خاص طور پر وہ خواتین مستفید ہوں گی جو آن لائن ایرننگ کی طرف بڑھنا چاہتی ہیں اور ایک بائزت روزگار سے منسلک ہونا چاہتی ہیں روزگار کے طریقے جو ہیں بہت زیادہ سمار ہو چکے ہیں اب لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ گھر بیٹھے کمائیں اور بغیر کسی زہمت کے کمائیں تو جناب یہ اب ممکن ہے اور اب خواتین کو اس طرف اٹیک کیا جا رہا ہے تو پہلے بڑھتے ہیں ہم محترمہ شمیم رجانی صاحبہ کی جانب اور ان سے جانتے ہیں اس پروگرام کے مطالق محترمہ بتائیے گا بلتستان کی خواتین آئی ٹی کے حوالے سے کتنی روشناز ہیں اور اس ٹریننگ کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی میں وہاں سے شروع کروں گی کہ میں بلتستان پچھلے دو تین سالوں سے بلکہ تین سالوں سے آ رہے ہوں اور میں نے یہ محسوس کیا کہ یہاں کی خواتین جو ہے وہ ایڈکیشن کے معاملے میں بہت زیادہ آگے ہیں پڑی لکھی ہیں ان کی کمیونیکیشن سکلز بہت اچھی ہیں آئی ٹی کی جو ان کو یونیورسٹی میں ٹریننگ ملتی ہیں اس میں اکثر بیچلرز ان ماسٹرز ہیں لیکن ایک چیز جو میں نے محسوس کی وہ یہ کی کہ جو انڈسٹری میں اصل میں کام ہو رہا ہے اس سے ان کا بڑا برابتہ جو ہے وہ ٹوٹا ہوا ہے تو میں نے یہ محسوس کیا کہ اتنا اچھا ٹیلنٹ اتنا ینگ ٹیلنٹ اور اتنا اگریسیو ٹیلنٹ جو کہ خود کچھ کام کرنا چاہتا ہے کچھ بننا چاہتا ہے ہمیں انہیں اپرشنٹی دینی چاہیے انڈسٹری کو یہاں آنا چاہیے اور ان کو وہ ٹریننگ دلانی چاہیے جو انڈسٹری چاہتی ہے جس میں انڈسٹری کو سکل ریسورسیز چاہیے اور میں خالق ہے بلکستان میں یا گلگت میں جو ہے خواتین اتنی زیادہ تعداد میں موجود ہیں جو کہ یہ ٹریننگ حاصل کر سکتی ہیں اور انڈسٹری کا حصہ بن سکتی ہیں تو اس لئے مجھے یہ کبھی محسوس ہوں بہت شکریہ رجانی صاحبہ عارف ربانی صاحب کی طرف بڑھتے ہیں ربانی صاحب بتائیے گا کوٹ گرلز پروگرام سے بلکستان کی کتنی خواتین مجموعی طور پر مستفید ہوں گے کوٹ گرلز بیسیکلی میں آپ کو تھوڑا سا انٹروڈیوز ڈریکشن کرانا چاہ رہا ہوں بیسیکلی ہم یہاں پہ ٹریننگز بہت سارے ادارے کراتے ہیں بہت سارے لوگ مختلف طرح کے آئیٹی ٹریننگز کرواتے ہیں لیکن کوٹ گرلز کا یہ فائدہ ہے کہ وہ انڈسٹری ایکسپوجر پاکی جو ٹریننگ کو کوٹ گرلز میں فرق یہ ہے کہ کوٹ گرلز جہنا انڈسٹری لیول کی چیزیں انڈسٹری سے یہ چیز باور کرائی ہوئے کہ ان کو کیا چاہیے بہت شکریہ عریف صاحب شمیم ریجانی صاحبہ بتائیے گا کوٹ گرلز پروگرام بنیادی طور پر کس نوعیت کا پروگرام ہے اس پروگرام کی تفصیلات بتائیے گا اور بلکستان ریجن میں آپ نے اس کی ضرورت کیوں محسوس کی کوٹ گرلز بیسیکلی ایک ایسا ٹریننگ بوٹ کیمپ ہے جو ہم نے دو ہزار اٹھارہ میں شروع کیا پرٹیکلرلی خواتین کے لیے کیونکہ ہمیں یہ محسوس ہوا کہ انڈسٹری میں خواتین کی تعداد بہت کم ہے اور خواتین انڈسٹری میں آنے سے اس لئے گھبراتی ہیں کہ ان کو مزید خواتین نظر نہیں آتی وہاں پہ اور وہ یہ سمجھتی ہیں کہ ہم شاید کوڈنگ کر نہیں سکتے تیسرا ان کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ یہ سمجھتی ہیں کہ ہمیں گھر سے اجازت نہیں ملے گی کیونکہ انڈسٹری میں خواتین اگین بہت کم ہے تو ہم نے کوڈ گرلز کا پروگرام دو ہزار اٹھارہ میں انیشیئٹ کیا کراچی سے جہاں پہ جس کا ہم نے ایک موٹو یہ رکھا کہ جی فو دا انڈسٹری بائی دا انڈسٹری اس کا مطلب ہے کہ انڈسٹری کے لیے پروگرامیں اور انڈسٹری ہی اس کو سکھائی گی تو اس میں جو ہے ہم نے یہ کیا کہ پہلے ہم نے یہ پتا کیا کہ انڈسٹری کو چاہیے کیا کون سے ایسے ٹکنالوجی ٹریکس ہیں جس میں انڈسٹری ایکچلی چاہتی ہے کہ انہیں سکل ریسورسز چاہیں پھر ہم نے وہ سکل ریسورسز کے لیے کانٹنٹ بنایا اور پھر ہم نے انڈسٹری سے ہی ٹرینرز لیے کہ وہ آئیں اور ان خواتین کو سکھائیں اس کا فائدہ یہ ہوا کہ جب یہ خواتین تیار ہو گئی گراجویٹ ہو گئی اس پروگرام سے تو وہ بلکل انڈسٹری ریڈی ہو گئی اور اس پروگرام بھی ان کو جابز ملنے لگے تو ہم چاہتے ہیں کہ سکردو میں بھی یہی چیز ہم کریں اسی لئے یہ ہمارا پہلا پروجیکٹ سکردو میں جہاں پہ ہم پچاس بچیوں کی ٹریننگ کروا رہے ہیں اس امید کے ساتھ کہ جب یہ بچیاں گراجویٹ کر جائیں گی تو پھر کہ جو سکردو کی گروئنگ یا سکردو کی جو ینگ آئی ٹی انڈسٹری ہے وہ ایکشلی ان کو ہائر کر سکے گی اور آپ کی جو ڈیماند سپلائی کی جو پرابلم ہے وہ ہم ریزولف کر سکیں گے کسی حد تک جی تینکیو تینکیو بہت شکریہ آریم ربانی صاحب کی طرف بڑھتے ہیں ربانی صاحب آئی ٹی کے شعبے میں انقلاب کے لیے خواتین کی شمولیت کتنی ضروری ہے اس پروگرام کا جو مقصد ہے وہ آئی ٹی انڈسٹری کے لیے ہمارے جو پاپولیشن ہے ہمارے جو خواتین کی جو پاپولیشن ہے وہ ہمارے یود کے بونجہ فیصد خواتین ہیں تو آپ دیکھ لیں کہ خواتین جو ہے یا ٹیچنگ کر سکتے ہیں یا ہمارے یہاں پہ ڈاکٹر بن سکتے ہیں اور تیسرے جوبز کی ہمارے یہاں پہ سوشل ایشیوز کی وجہ سے اجازت نہیں مرتی تو اس میں اس کو اس کا حیال لگتے ہوئے کوڈ گرز نے پچاس خواتین کو یہاں پہ انہوں نے ایٹرٹین کیا ہے انہوں نے پچاس خواتین کو ٹرین کرنے کا جوہنا وہ کاس ہوئی ہے دیکھیں انجن صاحب ایسا ہے کہ جس طرح ہمارے یہاں پہ مرد حضرات ہیں اس سے زیادہ خواتین کی جوہنا وہ آبادی ہے اور یہاں پہ اورعال یہ ہوتا ہے کہ ایک گھر سے کمانے والا ایک ہوتا ہے کھانے والے دس ہوتے ہیں اس سے جوہنا یہاں معاشی طور پر بہت زیادہ مسائل آتے ہیں اگر ایک خاتون بائزت طریقے سے اپنے گھر میں بیٹھے اچھا طریقے سے کمائیں گے تو یہ ایک بہت اچھا جوہنا بلکستان کی معاشی طور پر اچھا اثر پڑے گا لوگ خوشحال ہوں گے بہت شکریہ اور اب رجانی صاحبہ کی جانب دوبارہ بڑھتے ہیں رجانی صاحبہ بتائیے گا خواتین آئیٹی کے ذریعے کس طرح بائزت روزگار کما سکتی ہے ایک تو یہ ہے کہ زہر سے بات ہے ہم چاہتے ہیں کہ خواتین جو ہیں وہ اپنے گھر کے آس پاس یا اپنے ماحول میں رہ کے ان کو سکردو سے بہر نہ جانا پڑے بلکستان سے بہر نہ جانا پڑے کیونکہ آج کل ہی ہوتا ہے کہ بڑی کمپنیز جو ہیں وہ آپ کو بڑے شہروں میں ملتی ہیں تو ان کو مرد تو چلے جاتے ہیں خواتین نہیں جا سکتے وہ چاہتی ہیں ان کو اپنے شہر میں اپنے گھر کے پاس کوئی جاب مل جائے تو کیونکہ سکردو میں آئیٹی انڈسٹری جو ہے وہ اپ ان کامنگ ہے تو میرا خیال ہے ان کی ڈیمان بھی یہی ہے جتنی میں نے ان سے بات کیا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں اچھی پڑی لکھی خواتین جن کو کوڈنگ آتی ہو ہم ان کو ہائر کرنا چاہتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ ایک تو یہ اپرچونیٹی ہے کہ جو خواتین جو ہے جاب کرنا چاہتی ہیں وہ اس پروگرام ہتروں جاب کر سکتی ہیں اس کے علاوہ بہت سارے خواتین ایسی ہوتی ہیں جو ان کو گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہوتی تو میرا خیال ہے کہ آئیٹی سے بہتر کوئی ایسی انڈسٹری میں نے نہیں دیکھی کہ جہاں پہ خواتین گھر بیٹھ کے بھی روزگار کما سکتی ہیں اس فریلانسرز وہ گھر بیٹھ کے اپنا کام کر سکتی ہیں اور اپنے جو جو خواتین کما سکتی ہیں سکردر کی خواہ دیکھیں اور عریف ربانی صاحب آپ سے آخری سوال کرنا چاہوں گا اس پروگرام کی کامیابی کے حوالے سے کتنے مطمئن ہیں دیکھیں انجن صاحب یہ پروگرام انشاءاللہ ہم نے میڈم شمیم صاحب سے بڑے ریکرسٹ کر کے وہ کافی اصے سے جو ہے نا یہاں پہ بلدستان میں انٹرسٹ لے رہے ہیں تین سال سے مسلسل آ رہی ہے اوال تو بہت سارے لوگوں سے ہم نے ریکرسٹ کیے تو کوئی اس کردو نہ دور ہے آنے کے لئے تیار نہیں ہوتا وہ کرایشی سے آئے ہیں اور یہاں پہ وہ انشاءاللہ یہ سارے جو ہیں آپ میں یہ گرنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں سیونٹی پرسن جو ہمارے خواتین ہیں وہ جو آن لائن ارنیگ کی طرف جائیں گے یہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں تینکیو سو مچ عریف صاحب اور ریجانی صاحبہ آپ سے بھی آخری سوال میرا ہے چونکہ ہمارے پاس وقت بہت محدود ہوتا ہے یقیناً جب کوئی پرگرام شروع ہوتا ہے تو اس میں بہت سارے لوگوں کا تعاون شامل احال رہتا ہے اور تعاون کے بینا پرگراموں کی کامیابی جو ہے ممکن نہیں ہوتی آپ کے ساتھ بھی یقیناً اس پرگرام میں بہت سارے اداروں کا تعاون آپ کے ساتھ ہوگا کچھ اداروں کا ذکر کیجئے گا کن کے اداروں کا تعاون آپ کو حاصل رہا سب سے پہلے تو میں ڈی پاک آئی ٹی کی بات کروں گی جو ہمارے لوکل پارٹنرز ہیں ہمارے سب سے بڑے پارٹنرز ہیں اور یہ انہی کی کنسسٹنگ محنت ہے کہ جس کی وجہ سے ہم آج یہاں نظر آ رہے ہیں اور آریف ربانی جو ہے وہ ہمارے لوکل پارٹنر ہیں ڈی پاک آئی ٹی کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں سو لوکلی یہاں پہ اس کردو میں ان کی سپیس ہے ہم نے انہی کے ساتھ پارٹنرشپ کی ہے انہی کی سپیس ہیں انہی کی ٹرینرز ہیں تو ہم پورا کوڈ گلز کا پروگرام یہاں پہ لے کر آئے ہیں اور جو کرکلم ہم نے بلد کیا ہے جو کانٹنٹ ہم نے بلد کیا ہے یہاں پہ آکے ہم ان کے ٹرینرز کو اس پہ ٹرین کرا رہے ہیں آج کل اور پھر یہ ٹرینرز یہ ٹریننگ کنڈک کریں گے اور ہم ان کو اس لئے کریں گے کہ میرے لیے کراچی اور سکردو الگ الگ نہیں ہیں جو ٹریننگ کراچی میں ہو رہی ہے اسی قوالیٹی کی ٹریننگ سکردو میں پرسوں وہاں پہ اورینٹیشن کی اس کے لاوہ سی او کے ساتھ ہمارا ہمیشہ سے انہوں نے ہمیشہ جب بھی آتی ہوں وہ بہت بلکمی ہوتے ہیں کل ہم نے ان کے سٹی پی میں جو ہے وہ اپنی پہلی ورکشوپ کندکٹ کی اور میرا خیال ہے کہ سی او کے بغیر تو ہم نے ٹریننگ کروائی نہیں سکتے کیونکہ سب سے بڑا جو ہمارا ایک ریکوائرمنٹ اس ٹریننگ کی وہ انٹرنیٹ ہے اس کے لیے جو ہے بھی آلویز لکھ ٹورز سی ہو سو آئی ٹھنگ اس وقت تو یہ تین بڑے پارٹنرز ہیں ہمارے ٹریننگ ہماری سکسیسول ہو جائے گی مور لوکل پارٹنرز بل آلسو کم کوڈ گرلز پرگرام اس کا احاطہ کیا جائے اور اس کے حوالے سے سامین کو اور ناظرین کو معلومات دی جائیں اپنے مذبان محمد علی انجم اور زشان مہدی قاسم بڑکو عزت جی اللہ حافظ ناسم